اسی طرح یہ پلانٹ جو ائر پیورفائر کٹیگری میں آتا ہے ناسا نے اسے بیسٹ ائر پیورفائر پلانٹس کٹیگری میں شامل کیا ہے اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیلی سے ہوں گے میں ہوں آپ میر گارڈننگ سٹوڈیو سے اور آج ہم جس پلانٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے اس کی ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں آپ کا ست دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے آج کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو تین پلانٹس نظر آ رہے ہوں گے میں ذرا قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ ایگلونیما کے پلانٹ ہے اس کے بھی ڈیٹیلز سے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کو کیسی سوائل اس کو کیسا ویدر اس کو کس طرح کی فرٹیلائزر ہم نے دینی ہے اس پہ آج ڈیٹیل سے بات ہوگی تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کے اوریجن اور اس کے کامن نیم کے بارے میں بتا دیتے ہیں اس کا اوریجن ہے چائنہ اور نیو گینی اور اس کا جو کامن نیم ہے وہ چائنیز ایور گرین ہے کیونکہ یہ سارا سال آپ کو گرین نظر آئے گا یہ میرے بیک گراؤنڈ میں پڑے تین پلانٹس جو میرے پاس تقریباً ڈیڑھ سال سے ہیں اور میں نے انہیں انڈور رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں کے ٹائم میں بھی جبکہ یہاں پت جھڑ کا موسم چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بلکل ہی لش گرین اور ایور گرین نظر آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اس پلانٹ کا ریویو کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے اس کے جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے موسیقی 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 تو ویورز کیسا لگا آپ کو یہ ریویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ پلانٹ دیکھنے میں کیسا ہے اس کی سٹیم کیسی ہے اس کے لیوز کیسے ہیں اس کو اگر آل اراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے کیونکہ میں نے جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ انڈور پلانٹ ہے کوملی جو اسے لوگ انڈور ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اس ریجن میں ایسا کلائمیٹ نہیں ہے کہ اسے ہم آؤڈور رکھیں کیونکہ ہماری کلائمیٹک کنڈیشنز گرمیوں میں اور سردیوں میں تھوڑی ہارش ہو جاتی ہیں تو اس کے لیوز کے جلنے کا خطرہ رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے سوٹیبل کلائمیٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس سے کون سا کلائمیٹ سوٹ کرتا ہے یہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں سروائیو نہیں کرتا کیونکہ اس کے پتے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں لہٰذا اس سے انڈور یا پارشل شیڈی ایریا میں رکھیں ایسی جگہ جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑتی ہو سورج کی کرنے نہ آتی ہو تو گھر کے اندر جو بیسٹ ایریا ہے وہ آپ کی ونڈوز ہیں ونڈوز کے راؤنڈ آپ اسے رکھنے جیسے کہ میں نے کیا ہے آگے چل کے میں کچھ پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گا اور ایکسٹریم کلائمیٹس میں اس کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ریجن میں گرمیاں بہت شدید ہوتی ہیں تو آپ نے باہر رکھنے کی غلطی نہیں کرنے تو اسے آپ اپنا انڈور ہی یوز کریں تو اب ہم بات کریں کہ اس کی فیوریبل سوائل کے بارے میں کہ کیسی مٹی میں اس پلانٹ کو لگانا چاہیے تو میں نے اسے اپنی سمپل جو گارڈن سوائل ہوتی ہے یہاں بھل مٹی ہے اس میں لگایا ہے میں ذرا قریب سے آپ کو دکھا جاتا ہوں اس میں آپ کو ریت کا انصر بھی دکھائی دے رہا ہوگا وہ اس لیے کہ تاکہ اس میں پانی نہ ٹھہرے اور یہاں پڑے دو جو پوٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سفید قسم کی چپس دکھنے والا مٹیریل حالانکہ یہ چپس نہیں ہے اسے پرلائٹ کہا جاتا ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھئے گا اور یہ آتش فشانی عمل سے یہ وجود میں آتا ہے اسے میں نے یوز کیا ہے ایک تو یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ دونوں پلانٹس میں نے انڈور رکھے ہیں اپنے دو رومز میں رکھے ہیں جبکہ یہ والا میرے پورچ میں پڑا ہوا تھا تو میں نے کوشش کی ہے تاکہ ان خوبصورت پلانٹس کو مزید خوبصورت بنایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو سمپل سا فارمولا ہے کوئی بھی آپ سوائل لے لیں لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں زیادہ پانی نہ ٹھہرتا ہو اور اگر بات کی جائے فرٹیلائزر کی کہ اس پلانٹ کو کوئی فرٹیلائزر دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے میں نے آج تک اس سے فرٹیلائزر نہیں دی کیونکہ اگر آپ اس کی سائز دیکھتے ہیں کوئی ڈیڑ سے دو فٹ تک ہے اور اگر یہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے پلانٹ تین ساڑھے تین فٹ کا ہو جائے تو دین آپ سال میں دو سے تین دفعہ کوئی بھی لیکوڈ فرٹیلائزر این پی کے بیلنس دے سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پروپیگیشن کی کہ اس پلانٹ کو کس طرح پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے کیا اس کے سیڈز اویلیبل ہیں یا کٹنگ کے طور پر لگایا جاتا ہے تو چلیئے میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ پلانٹ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ اس کا مدر پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ دو آفشوٹس ہیں اس کی دو پپس ہیں اسی طرح میرے اس گملے میں یہ ہے مدر پلانٹ اور یہ اس کی آفشوٹ ہے تو طریقہ وہی ہوگا دیویجن میتھرڈ یعنی کہ سال میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو ان پپس کو سیپرٹ کر کے آپ اپنے ڈیفرنٹ پوٹس میں لگا سکتے ہیں تو جناب آپ ایک سے دو پلانٹس لے آئیے اور پھر ڈیویجن میتھرڈ کے ثروب بہت سارے پلانٹس بنا لیجئے یہی تو مزہ ہے ان پلانٹس کا ہاں ٹائم کے ساتھ آپ کو ان پوٹس کو چینج کرنا پڑے گا اگر یہ پوٹ آپ کو دیکھنے میں چھوٹے لگیں اپنے اس پلانٹ کے سائز کے ساتھ سے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اب میرے یہ جو پلانٹس ہیں یہ دیکھئے ایک سے ڈیڑھ فٹس کی ڈیڑھ ایک فٹس کی ہائٹ ہے اور یہ ساتھ ایک انچ کا جو میرا پوٹ ہے اس میں خوبصورت لگ رہا ہے ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو چینج کروں باقی جو بھی پوٹس ہیں وہ بھی سیم اسی طرح ہیں ابھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پلانٹس کو ان کا اتنا بڑا سائز نہیں ہوا کہ میں اس کو چینج کروں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کیر کی تو سب سے پہلی کیر یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ورنہ اس کے پتے جو ہیں وہ پیلے پڑ جائیں گے اور جل جائیں گے دوسرا پانی دیتے ہوئے ذرا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ اسے پانی نہیں دینا کیونکہ اسے بہت زیادہ پانی پسند نہیں ہوتا آپ نے پانی دیتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اگر آپ نے اس طرح کوئی پرلائٹ اوپر رکھے ہوئے ہیں یا چپس ہے اگر آپ کو اس کی زمین نظر نہیں آتی تو آپ نے اس چپس کو یا پرلائٹ کو سائیڈ پہٹا کے دیکھ لینا ہے کہ اس کی سطح خوشک تو نہیں ہوئی اگر خوشک ہو گئی ہو تو دن آپ کو پانی دینا ہے اثر وائز جو سب سے بہترین نشانی ہوتی ہے ان پلانٹس کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پتے جو ہیں وہ ڈھلک جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اب اسے پانی کی ضرورت ہے تو تن آپ اس کو پانی دی دیں دوسرا ٹائم ٹو ٹائم اس کے جو پتے ہیں لیوز ہیں ان کو آپ صاف کرتے رہے دیکھنے بھی ویسے خوبصورت لگتے ہیں اور اس پہ مٹی نہیں پڑنی چاہیے تاکہ جو بھی فوٹو سنتسس کا عمل ہے وہ چلتا رہے اسی طرح یہ پلانٹ جو ائر پیوری فائر کیڈگری میں آتا ہے ناسا نے اسے بیسٹ ائر پیوری فائر پلانٹس کیڈگری میں شامل کیا ہے لیکن یہ ہمیں بہت اچھی کالیٹی کی آکسیجن دیتا ہے اور رات کے وقت جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے یہ اپنے اندر ابزورپ کرتا ہے تو اسے گھر میں رکھنا بہت ہی مفید ہے آپ اپنے اس کے بیڈ روم میں بیڈ روم میں کوئی بھی اگر کھڑکی ہے اس کے قریب رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ